بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جس کے ہم سب کو پتا ہے کہ آج مہرمزان المبارک کا دوسرا روزہ ہے تو اس مہرمزان المبارک میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ مینہ ہم زیادہ تر عبادت میں گزارے زیادہ تر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے کیونکہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا شروع کرے تو پھر اللہ تعالیٰ تو وہ رب العزت زاد ہے نا کہ اگر آپ ایک قدم اللہ کے قریب جانا چاہو گے وہ آزار قدم آگے بڑھتا ہے وہ تو وہ ذات ہے نا کہ وہ ستر ماہوں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس مہنے میں زیادہ تر عبادت کرتے ہیں زیادہ تر اپنے روزہ صرف نام پاکے کا نہیں کہ ہم صرف کانا کانا چھوڑ دیا پانی پینا چھوڑ دے بلکہ روزہ نام ہے اس احساس کا اس درد کا کہ ہمیں وہ احساس دلاتا ہے ان غریبوں کا بھی ان لاچاروں کا بھی جو عام دنوں میں بھی وہ جیسے ہم روزہ دار ہوتے ہیں وہ عام دنوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہنے میں ان غریبوں کا بھی ساتھ دیتے ہیں ان کا بھی ہم مالی طور پر اگر ہو سکے تو ان کا مدد کر لیں اگر ہمارے لئے بہت کم اگر ہم لوگ صاحبی استطاعت ہیں اگر ہم لوگ ان کے ساتھ تھوڑا سا مدد کریں ان کے لئے بہت بڑی رقم ہوتے ہیں ان رقم پر بہت کچھ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگر پروگرام ہے بھی اسی سلسلے میں بات کریں گے آج چونکہ ہمارا پروگرام اور بھی سپیشل ہے کیونکہ آج بھی ہم ایک آیس مہمان کو سٹڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جو کہ ایک ناتخواں ہے جو کہ ایک کم ہی وقت میں انہوں نے نات کے دنیا میں انہوں نے اپنا ایک نام کمائے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب الطاف حسین قادری السلام علیکم السلام علیکم صاحب خیریت سے سب سے پہلے تو اب میں آپ کو سہر پاکستان میں خوش آمدیت کہتا ہوں الطاف بھئی آپ یہ بتائیں کہ نات پڑھنا یا پہلی بار جب آپ گھر میں آکے یا سکول میں جب آپ پہلی بار کچھ گناہ رہے تھے نا نات آپ پڑھ رہے تھے جب آپ کو یہ لگا کہ میں ایک ناتخواں ہوں یا میں اچھی طرح سے نات سنا سکتا تو اس وقت آپ کو کئی سے لگ رہا تھا کس قدر خوشی ہو رہی تھی اس قدر تو پہلے خوشی ہو رہی تھی بہت سے یہ نات پڑھ رہا ہوں شوق کتنا تھا ماشاء اللہ اللہ تعالی بس اپنی دھر والوں نے سپورٹ دیا ماشاء اللہ اس مقام پہ ہوں اور فارغ بھائی کہ بس مہربانی ہے بہت جو اس مقام پہ لایا ہے ٹی وی پہ لایا ہے ماشاء اللہ اپنے مہموں کی دعا ہے تمام بھائی بس کرتے ہیں کہ شوق کر برقرار رکھیں ماشاء اللہ پیارہ سا شوق کی ماں اللہ تعالی کامیہ بتا کرے گا انشاء اللہ بلکل یہ ہے دوستو ہر ایک شخص کوشش کرے کہ ایسے نوجوانوں کو آگے لانے کی کہ جو وہ ایک فن رکھتے ہیں چاہے وہ ایک ہنر رکھتے ہیں اس ہنر میں آپ کو لوگ کوشش کرے چاہے میں والدین سے بھی سپیشلی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں میں جو خوبی ہے تو ان کو آپ اسی خوبی میں آپ اسے سپوٹ کریں اسے آگے بڑھنے دیں جیسے الطاف سین قادری کو ان کے والدے نے سپوٹ کیا اور دوستو نے سپوٹ کیا آج وہ ایک بہت بڑے ناتخواہ بن چکے ہیں وہ کس طرح ناتخواہ ہیں کس طرح اپنی وہ آواز کا جادو دکھا سکتے ہیں ابھی ہم ان سے ایک نات سننا پسند کریں گے اس کے بعد ہم دوبارہ فروگرام کی طرف آئیں گے الطاف اگر آج ایک فیارا سننات ہو جائے جی ضرور بسم اللہ بسم اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ ارض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ ارض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حضوری کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے میری غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری مجھے سارا پیار بہار آپ سے ہے جزاک اللہ جزاک اللہ ناظرین اللہ حضور میری جو جتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ نات سنایا یقین مانے بہت اچھا لگا آپ ایسی نات اگر آپ سنیں گے کبھی بھی ہم سنیں گے تو دل کو سکون ملتا ہے دل کو وہ خوشی ملتی ہے آپ جو بہت کم ملتی ہے تو کوشش کریں کہ اس طرح کی کلام کو آپ زیادہ سننا پسند شروع کریں تو آپ یقین مانے ایک تو اس میں ہم کہتے ہیں ایک روح کی غزا ہوتی ہے اور دوسرا اس میں ثواب بھی ہوتا ہے اور آپ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان میں نات پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جلالہ کی شان میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اس طرح کی کلام کو زیادہ سننا کریں اور اس کے ساتھ ایسے کلام جو ہوتے ہیں یہ یا اگر آپ شاعر ہیں یا ایسے کلام کو زیادہ ترجیح دے دیں کیونکہ ایسے کلام بہت آپ میرے ساتھ الفاظ کی کمی ہو رہے ہیں ایسے کلام کی تعریف کرتے ہوئے خیر بات کرتے رہیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے بھی لیکن میں آپ سے ہی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ نات پڑھنا کب سے شروع کے مطلب سکول کے ٹائم سے جب آپ بہت سکول میں اکثر بچوں کو ہم نے دیکھا ہوئے جو وہ نات ہوا ہوتے یا کوئی اور سنگر ہوتے ہیں وہ امیشہ سکول کے ٹائم سے اس کے سکول میں قومی طرحانے میں جب وہ پڑھتے تو استاد ان کو بہت اچھا لگتا ہے ان کو داد بھی دیتے ہیں تو شاید آپ کو بھی پہرخواست سکول کی ٹرم سے ہوئے میں نے بھی سکول کے ٹائم شروع کیا تھا بس شوق ہوتا ہے بس بلکل ناشاءال اچھا شوق ہے سکول کے ٹائم سے میں نے بھی شوق کیا تقریباً دوسری تیسری کلاس میں تھے سب دوست پڑھ رہے تو بس اسی وجہ سے میرے میں بھی جذبہ آگیا شوق آگیا تو اسی وجہ سے بس ادھر سے شروع کیا پھر اکثر مسجدوں میں پیروگرام ہوتے رہے بس اسی حوالے سے بس اوپر آتے رہے ماشاءاللہ آج اس مقام پہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ آپ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کبھی اپنی ایسے مقابلے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ مختلف تقاریر کے مقابلے ہوتے ہیں نات کے بھی بہت مقابلے ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی نات میں وہ بھی پارٹسپیٹ کیا حصہ لیا جی ہاں پارٹسپیٹ کیا ہے ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں ادھر شیئر تھے لیڈی شیئر میں ادھر اسے لیتے تھے ماشاءاللہ تمام تمام اور بھی ہیں ہمارے گاؤں میں ماشاءاللہ اچھے سے اچھے نات خوان پڑے ہوئے ماشاءاللہ پر اندھر سہولتیں نہیں ہیں ایسی حوالے سے بس آگے نہیں بڑھ سکتے کچھ کچھ آگے بڑھ سکیں تو ماشاءاللہ ہمارے طرح آج اچھے خاص مقام پہ ہیں بقائے جو دھر ہی ہیں بس اپنے شوق کو بس حاضری بس لگا رہے ہیں حاضری میں لگے ہوئے محفل میں لگے رہے تھے ماشاءاللہ آپ اس وقت آپ یہ بتائیں کیونکہ نات کے جو محفلے ہوتے ہیں کوئٹہ میں ابھی بھی ہوتے ہیں یا بہت کم ہیں کوئٹہ میں تو ابھی اتنے نہیں ہوتے ہیں باقی چینلوں میں کچھ کچھ ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے جو ہیں یعنی کہ اہلے سنت کے ہوتے ہیں کوئی پروگرام ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں تو ہمیں دعوت بھی دیتے ہیں انشاءاللہ حاضری بھی لگاتے ہیں ادھر ٹھیک ہے اکثر اتنی محفلے ادھر کوئٹہ میں نہیں ہوتی باہر جو کوئٹہ باہر ہیں ڈھاڑھرے ایسے بھی کئیوں میں ہوتی ہیں ماشاءاللہ پنجاب پہ ادھر بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ تو آپ نے یہ نات جو اپنے پڑھنا شروع کی آپ نے سکھا کس ہیں مطلب اپنے لازم سی بات کسان جب بھی کسی خاص مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے لئے بہت ساری تو ہمیں صرف اکیلا ایک شخص دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت سارے استاد کڑے ہوتے ہیں ان کی بہت ساری غلطیاں جو انسان کرتے ہیں اس کو نکال نکال کے پر انسان اس مقام تک پہنچتا ہے تو اگر آپ کے استاد رہے ہوں گے اگر آپ اس کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں استاد ماشاءاللہ تقریباً ایک سے بی سے تھے عبدالروف چشتی ماشاءاللہ اچھا ناتخوان ہے استاد مجید استاد ناتلا قادری تمام تین استاد ماشاءاللہ نمبر ون ناتخوان ہے پاکستان کے انسان ماشاءاللہ بس تعلقات رہیں ہمارے گاؤں میں آتے تھے اس سوال اس تقریباً ناتے سناتے تھے سبق بھی دیتے تھے سبق لینے استادوں کی دعا ہے اس مقام پر آکے پہنچے دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں انشاءاللہ ان کی بھی دعا ہی ہیں ہماری امی جان جو خاص ہمارے لئے دعا کرتے ہیں بس ان کے لئے بس اس مقام پر ہم پہنچیں اللہ تعالیٰ کا بس شکر ہے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے اور ہماری ناظرین کی دعایں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ترقی دے اللہ تعالیٰ آپ اس ناتخوانی کے پیلڈ میں آپ کو بہت آگے لے کر جائے تاکہ ایک دن آپ اسلام کے اور ہماری اس ملک پاکستان کا نام آپ روشن کریں دوستو ایسے نوجوانوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہے ان کو جو اس طرح کی جذبات رکھتے ہو جو اس طرح کا ایک فنڈ رکھتے ہو لیکن ان کو سپورٹ نہیں ملتا یا ان کی احوصلے فست کی جاتے کوشش کریں کہ ایسے نوجوانوں کو آگے پروموٹ کرنے کے لئے آپ انہیں موقع اگر آپ کے آت میں کچھ ایسے آپ خود ایسے مقام پر موجود ہو تاکہ آپ ایسے نوجوانوں کے لئے کچھ کر سکتے ہو تو ضرور کیا کرو کیونکہ یہ ایک نیکی کا کام بھی ہوتا ہے دوستو نیکی اگر ہم بات کریں کہ صرف رمضان میں ہی نہیں کرنی چاہے رمضان میں نا جو ہی ایک دوسری محنوں کے لئے ایک مثال ہوتی ہے مگر اس محنے میں ہم اپنے آپ میں جو اچھی خاصیت اچھی خوبیہ ہم پیدا کر لیتے ہیں رمضان میں عبادت کرتے ہیں کسی کیسا کسی کا مدد کرتے ہیں اس کا مطلب ہمیں باقی گیارہ مہنوں میں بھی ایسا کرنا چاہے لیکن اکثر لوگ بدقسمتی سے باقی گیارہ مہنوں میں پھر ایسے اللہ کے راہ میں نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ نیکی کے رستے کو پکڑ کر اللہ کے رستے کو پکڑ کر اللہ کے قریب جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر جائیں گے تو ایک تو دل کو خوشی ہوتے ہیں پھر کامیابی ہوتی ہے اس دنیا کے بھی ہمیشہ اگر اس دنیا کی کامیابی کیسے ہوتی ہے آج ہمارے بھائی ایک ناتخواں آئے اب وہ اسی پیلڈ میں ایک تو خدا کا رست ہے وہ اسی پیلڈ کو پکڑ کر آگے جا رہے تو وہ ایک دن ایسے مقام پر پہنچتا ہے تاکہ وہ ایک استاد بن جاتا ہے اور استاد بھی ایسے کہ بہت ساری بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ہمیں مثال نہیں ملتی ہے ہمیں بہت ساری لوگ ایسے موجود ہیں جن کو پھر بہت بڑے ایسے مقام مل جاتے ہیں یہ دنیا بھی بن جاتی ہے اور وہ دنیا بھی بن جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں ایسے اس طرح کے مستقبل کے معماروں کو آگے لے کر آنے کی التا بھائی آپ اگر کوئی اور ناتھ سنائے ہمارے عوام نیوز کے ناظرین کے لیے جو علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ ناتے سرکار کی پڑھتا ہوں میں ناتے سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس سی بات سی گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غن میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی اور یہ سما ہے کہ قبر بہت گور اندھیری ہوگی یہ سما ہے کہ قبر بہت گور اندھیری ہوگی قبر کا خوف نہ دو آلم کی زیارت ہوگی ناتے سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس سی بات سی گھر میں میرے رحمت ہوگی اور حشر کا دن تو عجب دیکھ میں والا ہوگا حشر کا دن تو عجب دیکھ میں والا ہوگا ظلفلہ راتے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی ناتے سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام اسی لا ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی جزاکاللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ ناظرین التاب حسین قادری کی آواز میں وہ درد وہ سوڑنے ہونے لگایا تھا کہ بس بندہ یوں ہی جھومتے رہے وہ اتنی شائستگی اتنی خوبصورتی اللہ کرے کہ آپ آپ کی یہ آواز اور بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسی طرح آپ پڑھتے رہے ہیں ہمارے اور ناظرین کے لئے بس آپ اسی طرح کوشش کرتے رہے ہیں اور ہماری آپ دعائے رہے گی آپ کے ساتھ التاب بھائی آپ یہ بتائے کہ ان نات نات کے جمع محفلے ہوتی ہیں چاہے ہم کوئٹہ کی بات کریں یا کوئٹہ سے باہر یا مطلب رمضان صرف رمضان میں محفلے ہوتی یا رمضان کی علاوہ بھی ہوتی یا رمضان میں ما شاء اللہ ہوتی ہیں بہتِ محفلے ہوتی ہیں اور رمضان میں اکثر محفلیں ہوتی رہتی ہیں کوئٹہ میں تو رمضان میں میں یہ آپ صرف رہی ہیں بخواہ بار جو علاکہ پنجاب پہ سندھے سندھیں ان میں اکثر محفلیں ہوتی رہتی ہیں من اب ربی العلی کی محفلیں ہوتی رہیتی ہیں کیونکہ وہ محفلات میں بھی ذکر کاppingا ہے جسے یہ رمضان ہتے محفلیں ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے ما شاء اللہ اس میں زیادہ درمیفلیں ہوتی رہتے ہیں دن رات فارغ نہیں ہوتے بس اس سوال سے حضور کی حاضری ہوتے کبھی کدھر ہوتے کبھی کدھر ہوتے ماشاءاللہ بس کسی کو منع نہیں کر سکتے کہ حضور کی حاضری ہیں اور ہمارا شوق ہے بس اتنا کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا اتنا شوق ہے بس ہمارے کئی بس آپ کو بول رہا تھا پہلے بھی کئی کہ ہمارے رہ گئے در گاؤں میں بس سہولت نہیں تھی بس ہم بس جیسے نکلے تو بس ادھر فارغ بھائی تھے اور تمام آپ جیسے بھائی تھے جنہوں نے سپورٹ دیا تو آج اس مقام پہ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اکثر بہت یہ تھی کہ پروگرام جنہوں نے اکثر ربیولر کے مینے میں ہوتے رہتے ہیں اور سفارے مہرم میں مہرم میں بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں پروگرام ادھر ہمارے گاؤں میں بھی زیادہ دار ہوتے ہیں ادھر ہم ہر جمعہ رات کو پروگرام کرتے تھے تاکہ اپنا شعب کے برابر ہو اور روان دوان ہو یعنی کہ آواز برابر رہے گا استاد بھی آتے تھے ماشاءاللہ استادوں کو بھی دعویٰ دیتے ہیں پروگرام اکثر ہوتے رہتے ہیں بلر کے مینے میں خاص کر کے زیادہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ناظرین جیسے کہ ایلتا بائی نہیں بتایا کہ اور بھی بہت سارے دوست ہینات کے دنیا میں لیکن وہ آپ سہلتیں نہیں تھے تو وہ پیچھے رہ گئی کوشش کریں کہ ایسی نوجوانوں کو ایسے ہیرے موجود ہیں ہمارے صبح میں ہمارے بلوشستان میں ہماری پورے پاکستان میں ایسے ہیرے موجود ہیں اگر انہیں صرف پولش کرنے کی ضرورت ہے ہم انہیں پولش کریں گے پھر وہ چمکتے ہوئے ہیرے دکھائی دیں گے ایلتا بائی ہمارے دیکھنے والے چاہتے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ بس نات ہی سنا تیرے آپ سے ایک اور نات کی گزاری سے یہ جو نات سنننے والا ہے یہ ماشاءاللہ ہمارا ہے نات خوان ہے ہم سے تو بڑے تقریب ہیں پچیس سال کے ہوں گے ہشمات پاکیم نامن کا ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ پڑھا ہوا نہیں تقریب پانچوی جمعہ تک پڑھا ہے یعنی کہ اتنا پڑھا نہیں ہے کہ نہ لکھ ستے نہ کیا ماشاءاللہ پہلے اس نے ایک نات لکھی تھی دل ہردم تھی پہ دعاوں گھو رہے ٹھیک ہے اس کے بعد ماشاءاللہ وہ گیا مدینے ماشاءاللہ وہ بھی لکھواتا کسی اور سے وہ خود صرف گنگناتا ہے مطلب ان کے دل میں وہ عشق موجود ہے عشق موجود ہے وہ اور ناظرین جیسے انسان کے دل میں عشق ہوتا ہے اپنے محبوب سے تو وہ پھر لکھی لیتا ہے چاہے ان کے پاس ان کے انہیں کچھ پڑھا ہو نہ پڑھا بس وہ بول ہی لیتا ہے پھر جیسے بہت ایسے بڑے شاعر تھے جو لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن انہوں نے ایسے شاعری کی ہوئی ہے پھر ان کے رشتہ داروں نے اسے لکھ کر آج ان کے شاعری محفوظ ہے تو بائی بھی انہوں نے اس طرح کی بائی کی ذکر کی جو کہ بہت اچھی بات ہے جی ہاں بالکل ان کا کلام ہوسنا یہ پڑھا دل اردم اس کے بعد جو ہے نا مدینے پاکن کی حاضر لگ گئی ماشاءاللہ ابھی پھر سے وہ عرض کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ پھر سے آقا آپ نے دھر پہ بولائے ابھی ہمیں بے سبری ہو رہے کہ آپ اس کی عشق کے الفاظ ہمارے سامنے پیش کریں گے یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ شہر اس طرح سے عرض کرتا ہے دل ہر دم تھی پائی دواؤں گھرے وَنْيَاوْدُرِ شَهِرِ مَدِنے مَن دل ہر دم تھی پائی دواؤں گھرے وَنْيَاوْدُرِ شَهِرِ مَدِنے مَن اے ہیڑی تانگ اندر میں تھی بھرے وَنْيَاوْدُرِ شَهِرِ مَدِنے مَن دل ہر دم تھی پائی دواؤں گھرے وَنْيَاوْدُرِ شَهِرِ مَدِنے مَن دل ہر دواؤں گھرے وَنْيَاوْدُرِ شَهِرِ مَن وَنْيَاوْدُرِ شَهِرِ مَدِنے مَن دل ہر دم تھی پائی دواؤں گھرے وَنْيَاوْدُرِ شَهِرِ مَدِنے مَن وَنْيَاوْدُرِ شَهِرِ مَن وَنْيَاوْدُرِ شَهِرِ مَدِنے مَن وَنْيَاوْدُرِ شَهِرِ مَدِنے مَن دل ہر دم تھی پائی دواؤں گھرے وَنْيَاوْدُرِ شَهِرِ مَدِنے مَن دل ہر دم تھی پائی دواؤں گھرے وَنْيَاوْدُرِ شَهِرِ مَدِنے مَن مُوْتِ مَوْلَا اے لَوْا قَرَنُ قَرَي اَكْ خُنْدِ مَدِنُوْا نَظَرِ اَجْهِرِ مُوْتِ مَوْلَا اے لَوْا قَرَنُ قَرَي اَكْ خُنْدِ مَدِنُوْا نَظَرِ اَجْهِرِ اِنَّا حَشْمَتْ جِي بھی وَاگْوَرِ یہ شہر حشمت فقیر ماشاء اللہ اپنا نام آخر میں اپنا تعرف کروا رہا ہے اِنَّا حَشْمَتْ جِي بھی وَاگْوَرِ وَنْيَا بِرِ شَهِرِ مَدِنِے مَن دل ہر دم تھی پئی دعاوں گھرے وَنْيَا بِرِ شَهِرِ مَدِنِے مَن ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ دوستو الطاف قادری بائی سے ہم نے یہ جو نات سنا انہوں نے جو ذکر کی تھی اپنے ایک دوست کی انہوں نے ایک جو کہ لکھنا نہیں جانتی لیکن انہوں نے شاعری کی جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ خدا تو وہ محرمان ذات ہے کہ آپ اس کے پاس ایک قدم جانا چاہو گے وہ آزار قدم حاگے بڑھتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو شاعری لکھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ توفیق بھی دی مدینے کے زیارت کی تو یہ اللہ تعالیٰ اتنی محرمان ذات ہے جو لوگ کو مائنسی کر لیتے ہیں تو مائنسی بلکل نہیں کرنی چاہے کیونکہ مائنسی خود ایک گناہ ہے جب گناہ انسان گناہگار ہو جاتے تو پھر اللہ معاف کرے تو کوشش کرتے ہیں کہ مائنسی نہیں کرنی چاہے خدا کے در سے کیونکہ اگر ایک شخص کسی کے گھر بار بار جاتا ہے تو اس کے توڑی اس کے جو عزت ہوتی اس کے جو شخصیت ہوتی اس میں توڑی کمیت ہے لیکن واحد خدا کا گھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے گھر میں بار بار جانے سے آپ کا اور بھی وہ اس کے گھر میں جانے سے دل بڑھ جاتا ہے اور بھی آپ کو اللہ تعالی عزت بخشتا ہے اور بھی آپ کو کامیابی بخشتا ہے تو کوشش کرتے کہ اس ماہ رمضان مبارک میں بلکہ ہر مہنے میں خدا کے رستے میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ پھر کامیابی ہی کامیابی ہے یہی وہ راستہ ہوتی جو خدا اللہ تعالی انسان کو کامیابی دلا دیتا ہے اور اسپیشلی سوالے سے میں بات کروں گا بچوں کے حوالے سے بھی کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے مختلف مسائل بھی ہمارے سامنے ہیں جو کچھ تعالیم کی کمی سے شعور کی کمی سے بھی ہوتے ہیں کہ بہت سارے بچے اپنے والدین سے بتمزی بھی کر لیتے ہیں ان کی ناپرمانی بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک لا شعوری اگر ہم جو لوگ اپنے والدین کی جو پرمانبرداری نہیں کرتے یا رستے سے بٹکے ہوئے ہوتے ہیں میں اس سے کہنا چاہتا ہوں آپ کسی معلم کے پاس جا کر بیٹھیں یا کسی فلسپی کے ساتھ جا کر بیٹھیں وہ جو آپ کو اپنے والدین کے حوالے سے جو بات بتائیں گے ان کے رتبے کے حوالے سے بات بتائیں گے کہتے ہیں کہ جنت والدین ماں کے پاؤ کے نیچے ہیں تو ماں کے پہروں کے نیچے ہیں تو اب آپ ماں کی رتبے کو دیکھیں جہاں ہم ترس جاتے ہیں اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی کوئی خاص چیز ہوں ہم اس کے لئے ترس جاتے ہیں کہ خاصی چیز ہمیں مل جاتا ہے لیکن اس دنیا کی وہ ساری چیزیں جوتے ہیں وہ جنت میں اتنی سی بھی اہمیت نہیں رکھتی جنت اتنی بڑی چیز پھر جنت ماں کے پہروں کے نیچے تو کوشش کرتے ہیں بلکہ کوشش نہیں لازمی کام کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اگر آپ سے والدین ناراض ہیں تو جھا کر اپنے والدین کو منائیں کیونکہ والدین وہ ظاہری طور پر آپ سے ناراض ہیں لیکن والدین کبھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے اولاد سے ناراض رہے ہیں وہ آپ والدین کو خوش رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سے آزار گناہ وہ آپ کے خوشی چاہتے ہیں ربزل جلال سے اور اسپیشلی کوشش کرتے ہیں کہ والدین ہمارے آت سے ہمارے زبان سے ہمارے کسی بھی چہل پہل سے ہمارے والدین کی دل آزاری نہ ہو اور ہمارے ساتھ الطاف بھائی بھی موجود ہے اگر آپ اس حوالے سے ہمارے عوام نے اس کے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں والدین کی احترام کیا حوالے سے والدین کی رتبے کیا حوالے سے یہ والدین کا تو پہلے احترام کرنا چاہیے کیونکہ والدین کے بعد میں نہ بھائی کام آتے ہیں نہ دوسرے گھر والے کام آتے ہیں صحیح بات ہے نہ دوسرے گھر والے کام آتے ہیں بہن بھائی کا برشتہ ہوتا ہے یعنی کی یار کا ہوتا ہے رشتہ بلکل پر ماں کے جن پاؤں میں جنت ہے اور باپ جن خانہ کعبہ ہے ان دونوں کا جن عزت اور احترام اس دنیا میں جتنی نیکیاں کرو نماز پڑھو جتنی نیکیاں کرو پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے ماں باپ کو راضی کرو ماں کی جو ماں کا جو کہتے ہیں ماں کا جو باپ کا جو رتبہ ہوتا ہے جو مرتبہ ہوتا ہے مرتبہ تو زیادہ ہوتا ہے بلکل جو نماز پڑھیں جتنی دنیا کی سب نیکیاں کریں ہر چیز پڑھ لے پر جب ماں باپ کا وہ نہیں احترام نہیں کرتا ہے دعا آپ کے ساتھ نہیں رہتی کوئی بھی کام نہیں رہتا ہے احترام ماں باپ کا نہیں کرتا ہے وہ سب جو ان فوق ہے اس کا کیونکہ ماں کا جو رتبہ زیادہ ہے سب سے زیادہ تر ماں باپ کا جو ان احترام کرنا چاہیے یہ جہان ہے ادھر تو بس ہر کوئی اپنے میں ہوں گے بلکل بلکل بس ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا کرو آپ ماں باپ کو خوش رکھو گے اپنے مشہدوں کو خوش رکھو گے تو ہم خوش ہیں بلکل ناظرین جیسے کہ اتاب آئین نے بھی بتایا کہ جنت ماں کے پہروں کے نیچے ہے اور والد جو ہے وہ ایک خانہ کعبہ ہے تو خانہ کعبہ کیا آپ رتبے کو دیکھیں ساری عالم اسلام کی نگاہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے تو بچوں کی نگاہ بھی اگر آپ دیکھیں جس دن گھر میں والد صاحب نہیں ہوتا اس دن گھر میں ایک عجیب سی بہت چہنی ہوتی ہے اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا جب ہی اس بات پر میں آتا میری گلہ خوشک بڑھ جاتی ہے کہ پچھلے سال کرونا کے وجہ سے بہت سارے ہم موات ہوئے ہیں تو افتاری میں یہ کمی ہمیں بہت ان کے کمی بہت یاد آگی کہ بہت سارے ہمارے رشتدار ہم سے اس دنیا سے چلے گئے تو اسپیشلی ان کو دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر جن کے والدین کے سائے موجود ہیں ان سائیوں کی قدر کیجئے کیونکہ والدین کی خوشی میں یہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ دنیا کے کوئی بھی کام کرو آپ کے ساتھ اپنی والدہ کی دعا نہ ہو آپ کے ساتھ اپنی والد کی دعا نہ ہو پھر مطلب آپ سے آپ کا والد راضی نہیں آپ سے آپ کے والدہ راضی نہیں تو خدا بھی راضی نہیں گلتا بھئی اگر ایک اور نات ہو جائے ہمارے ناظرین کے لئے جبیل کوئی حاضر بس لائکے یا رسول اللہ وصلہم لائکے حبیب اللہ زیب زینت زلف طاہن اللہ زیب زینت زلف طاہن اللہ نور بھرے ناز بھرے جیں رخت زیب زینت زیب زینت زلف طاہن اللہ زیب زینت زلف طاہن اللہ نور بھرے ناز بھرے جیں رخت زیب زینت ڈند تے ناری دانا دہن شکر پرشیرے ڈند تے ناری دانا دہن شکر پرشیرے کیمت لبان لال لہن اللہ کیمت لبان لال لہن اللہ نور بھرے ناز بھرے جیں رخت زیب زینت زلف طاہن اللہ زیب زینت زلف طاہن اللہ نور بھرے ناز بھرے جیں رخت زیب زینت او گلت چون کے چون کٹڑا گیت ہزارے ہو جن گلت چون کے چون کٹڑا گیت ہزارے ہو جن بھر سوے پیابھرکن اللہ بھر سوے پیابھرکن اللہ نور بھرے ناز بھرے جیں رخت زیب زینت زلف طاہن اللہ زیب زینت زلف طاہن اللہ نور بھرے ناز بھرے جیں رخت زیب زینت زلف طاہن اللہ نور بھرے ناز بھرے ناز بھرے جیں رخت زیب زینت زلف طاہن اللہ نور بھرے ناز بھرے جیں رخت زیب زینت زیب زینت زلف طاہن اللہ زیب زینت زلف طاہن اللہ نور بھرے ناز بھرے جیں رخت زیب زینت ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت ہی ناظرین جیسے کہ آپ لوگوں نے الطاب بھائی کی آواز میں ایک اور بہت پیاری سی نات سنی اور دل تو نہیں کرتا کہ بس دل تو کرتا کہ بس ان کا نات ہی سنتے جائے لیکن بات بھی کرنی ضروری ہوتی ہے دوستو جیسے کہ رمہ رمضان المبارک ہے تو رمضان کا ایک احساس کا نام بھی ہے کہ ہم احساس ہونا چاہے دوسرے غریبوں کا احساس ہونا چاہے اپنی امسائیوں کا احساس ہونا چاہے کیونکہ یہ بھی ککلے بات میں آتا ہے اور ہم افتاری کے وقت آف کے گھر میں جو اچھی اچھی ڈشیز بنی ہوتے لیکن اس کے جو خوشبو ہوتی ہے وہ بھی امسائیوں کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے شاید آپ کے امسائے میں بہت ایسے لوگ موجود ہوں جو کہ بہت ہی شاید ان کے گھر میں صرف سکی ہی روٹی پڑی ہو تو آپ کو شش کرے کہ ان افتاری کے وقت اپنے امسائیوں کو غریبوں کا بہت خاص خیال رکھیں اور اسپیشلی فرندوں کا اپنی چت کے اوفر ایک پانی کا ایک کوئی اس طرح کے چیز برتن میں پانی رکھا کریں تاکہ فرندے اسے پانی پی سکے کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو پانی کے کوئی ایسا زمین پر ملنا بہت ہی پرخواست کر جانا اوروں کے لئے بہت ہی مشکل پڑھ رہے آج کل تو کوشش کرے اپنے گھر میں اپنی اپنی چت کے اوفر اپنے ایسا کوئی برتن میں برتن رکھا کرے تاکہ وہ آپ سے فرندے بھی پانی پی سکے کیونکہ یہ احساس ہے یہی تو انسانیت ہے یہی وہ چیزیں جو ہمیں دوسری مخلوقات سے الگ کرتی ہے کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہے اور اشرف المخلوقات اللہ تعالی نے جب انسان کو بنایا جب اللہ تعالی نے عدم علیہ السلام میں وہ روح اس کے جو مٹی کے اس مجسمے میں وہ روح ڈالا تو بھی انسان ساری خاصیتی بھی آگئی کہ وہ باقی مخلوقات سے بہتر ہے کہ وہ باقی مخلوقات سے اچھا سوچتا ہے انسان کے پاس عقل ہے شعور ہے تو اپنی اس عقل اپنی شعور اپنی اس یاداشت کا برفور فائدہ اٹھانا چاہے کیونکہ ایک نیکی کا مہنہ ہے ایک اتنی ایک ایسی مہنہ ہے کہ دوسرے مہنوں میں اگر ہم کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے اگر ایک گنہ سواب ملتا ہے اس مہنے میں ہم دیکھیں تو آزار گنہ زیادہ سواب ملتا ہے تو اس مہنے کا برفور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ دوستوں تک ایک اس طرح کے معلومات فہنچا سکو کہ آپ تک یہ معلومات یہ اچھی اچھی دین کے باتیں اسلام کے باتیں پہنچیں اور اس کے ذریعے ہم اپنی ایک ایک شخص بھی اچائے کریں تو ہمارے لئے بہت ہی فخر کے بات ہوگی اس کے ساتھ میں التابعیس ایک اور نات سننا پسند کروں گا اس کے بعد میں اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گے التابعیس ایک پیاس نات سنا دیں موسیقی کیا حبیب اللہ رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ایک سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ایک سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سانبھلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ ناظرین جیسا کہ التاب بائی نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک پیارا سا نات سنایا دل تو کر رہا ہے ان سے بہت ساری نات سننے لیکن وقت کی دامن بہت کم ہے دوستو کوشش کرتے رہیں گے آپ کے لئے پیارے سا پروگرام لانے کے لئے اگر آپ ہماری اس طرح کے سہر پاکستان اور ہماری جو دوسری بائی اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں کرنٹ افیرز کے پروگرام ہوتے ہیں اور دوسری انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہوتے ہیں اگر آپ اسے سننا دیکھنا چاہتے ہیں آپ فلیسٹور سے ہمارے ایک ایف آوام نیوز آپ لوگ اسے انسٹال بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر آپ لوگ ہمارے چینل آوام نیوز کو سرچ کر سکتے ہیں اور سپیشلی فیس بک پر تو آپ لوگ لازمیں سرچ کیجئے آوام نیوز پیج کے نام سے انشاءاللہ ہمارے سارے پروگرام ان ساری جو جو ایپس میں نے بتایا جو جو یہ چینل اور فیڈیز میں نے بتایا وہاں پر وقتاں فوقتاں ہمارے سارے پروگرام افلوڈ ہوئیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے سہر پاکستان اور آوام کے پروڈیسر جناب غلام رسول ریٹ صاحب اور پوری ٹیم کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ